نمسکار دوستو ایک بار فٹ سے سواگت ہے آپ کا سکھت سفر کے ایک اور ہسٹوریکل ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بھارت کے سوپرسدھ ہندو سمرات پرچھویرہ چوہان کے بارے میں پرچھویرہ چوہان ہندو شطریہ راجہ تھے اتر بھارت میں باروی صدی کے اتراردھ میں انہوں نے اجمیر اور دلی پر راج کیا تھا سمرات پرچھویرہ چوہان کا جنم سال 1166 میں اجمیر کے راجہ سومیشور چوہان کے گھر ہوا گجرات میں جنمیں سمرات پرچھویرہ چوہان بچپن سے ہی پرتبہ شالی تھے دلی کے راجہ اننگ پال دویتیر کی اکلوتی بیٹی کرپوری دیوی پرچھویرہ چوہان کی ماں تھی پتا کی مرتیوں کے بعد تیرہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے اجمیر کے راجگڑ کی گدی سنبھال لی بچپن میں ہی کشل یودھا رہے سمرات پرچھویرہ چوہان نے یودھ کے کئی گھن سیکھ لئے تھے بالیکال میں ہی ان کے اندر یودھا بننے کے سب ہی گھن آگئے تھے دلی کے شاسک اور پرچھویرہ چوہان کے نانا اننگ پال نے پرچھویرہ چوہان کے ساحس اور بہادوری کی کہانیاں سنی تو بہت زیادہ پرباویت ہوئے اس کے بعد انہوں نے پرچھویرہ چوہان کو دلی کے سیانسن کا اترادھیکاری بنانے کا اعلان کر دیا پرچھویرہ چوہان کی ایک کہانی پرچھلی تھے کہ وہ اتنے شکتی شالی تھے کہ یہ ایک بار بینہ کسی ہتھیار کے شیر کو مار دیا تھا دلی رات سیانسن کی گدی سنبھالنے کے بعد پرچھویرہ چوہان نے قلعہ رائے پیتھوڑا کو بنوایا تھا وہنہوں نے صرف تیرہ سال کی عمر میں ہی گجرات کی اپراکرمی شاسک بھیم دیو کو یودھ میں ہرا دیا تھا پرچھویرہ چوہان چھے باشائے جانتے تھے جن میں سنسکرت، پراکرت، ماغدی، پیشاچی، شوڑ سینی اور اپربرنش باشا شامل ہے اس کے ساتھ ہی ان کو میمانسا، ویدانت، گنیت، پران، اتحاس، سینی ویگیان اور چکتسا شاستر کا بھی گیان تھا پرچھویرہ چوہان کی طرح ان کی سینہ بھی بلوان تھی اتحاسکاروں کے مطابق تین سو ہاتھی اور تین لاکھ سینک پرچھویرہ کی سینہ میں شامل تھے ان میں بڑی سنکھیا میں گڑ سوار بھی تھے بھرتی اتحاس کے سب سے پرسدہ ہندو راجبود راجاؤں میں سے ایک پرچھویرہ چوہان کا راج راجسان اور حریانہ تک فیلا تھا سہاسی اور یدکلا میں نپن پرچھویرہ چوہان بچپن سے ہی تیر کمان اور تلوار بازی پسند کرتے تھے پرچھویرہ چوہان کو کنیوچ کے راجہ جیچند کی بیٹی سینہوگیتہ سے پریم ہو گیا تھا اس کے بعد سینہوگیتہ کو سینہوگیتہ سے ہی لے گئے تھے اور گندربہ بھی کیا حالانکہ سینہوگیتہ کے پتا جیچند اور پرچھویرہ چوہان کی آپس میں بلکل نہیں بنتی تھی شادی کے لیے جیچند راضی بھی نہیں تھے سینہوگیتہ کو لے جانے کے بعد جیچند نے پرچھویرہ چوہان سے دشمنی کر لی چندربردائی اور پرچھویرہ چوہان بچپن کے دوست تھے اس کے بعد چندربردائی ایک کوئی اور لکھک بنے انہوں نے مہا کا یہ پرچھویرہ جراسو بھی لکھا افغان کے شاسک گوری نے پرچھویرہ چوہان کو کئی بار ہرانا چاہا لیکن اس کو سفلتا نہیں ملی پرچھویرہ چوہان نے ید میں گوری کو سترہ بار ہرائیا اس کے علاوہ وہ اتنے دریہ دلی تھے کہ گوری کو کئی بار ماف کر دیا اور چھوڑ دیا اٹھاروی بعد گوری نے جیچند کی مرد لی اور ید میں پرچھویرہ چوہان کو پراجد کیا اس کے بعد انہیں بندی بنا لیا اور دھوکے سے اپنے ساتھ لے چلا گیا پرچھویرہ چوہان اور چندر وردائی دونوں کو ہی قیاد کر لیا گیا محمود گوری نے سجا کے طور پر پر پرچھویرہ کی آنکھوں کو گرم سلاکھوں سے فڑوا دیا گوری نے چندر وردائی سے پرچھویرہ چوہان کی انتی مچہ پوچھنے کے لیے کہا کیونکہ چندر وردائی اور پرچھویرہ آپس میں گہرے مطر تھے پرچھویرہ شبد بیدی بان چلانے میں ماہر تھے محمود گوری کو اس بات کی جانکاری دی گئی اس کے بعد اس نے کلا پردرشن کے لیے اجازت دے دی پرچھویرہ چوہان کو جہاں پر اپنی کلا کا پردرشن کرنا تھا وہاں پر گوری بھی موجود تھا پرچھویرہ چوہان نے چندر وردائی کے ساتھ مل کر محمود گوری کو ماننے کی یوزنہ پہلے ہی بنا لی تھی محفل شروع ہونے والی تھی تب ہی چندر وردائی نے ایک دوہا کہا چار بانس چوبیس گج انگل لسپرمان تا اوپر سلطان ہے متچو کے چوہان چندر وردائی نے پرچھویرہ چوہان کو سنکیت دینے کے لیے اس دوہے کو پڑا تھا اس دوہے کو سننے کے بعد محمود گوری نے جیسے ہی شباس بولا ویسے ہی اپنی آنکھوں کو گوا چکے پرچھویرہ چوہان نے محمود گوری کو اپنے شبد بیدی بانڈ سے مار گرائیا لیکن سب سے بھاوک بات یہ ہے کہ پرچھویرہ چوہان اور چندر وردائی نے دشمن کے ہاتھوں مننے کے بجائے ایک دوسروں کے ہاتھوں سے مننا منظور کر لیا تو دوستو آج کے اس وڈیو میں اتنا ہی آگے بھی اسی پرکار کے اسٹوریکل وڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل سخت سفر کو سبسکرائب ضرور کریں تنیباد